بسم اللہ الرحمن الرحیم دہلی کو شٹ اپ کال بھارتی کمپنیوں کو افغان عوام کے کروڑوں ڈالر لے کر بھاگنے نہیں دیں گے ترجمان طالبان نے بھارت کو دھمکی دے دی افغان صورتحال میں ہر لمحہ تبدیلی امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کر لیا ماسکو میں فوجی تیارہ گر کر تبا سات سو پچاس افغان فوجی اہلکار بھاگ کر ازبکستان پہنچ گئے برطانیہ نے طالبان کے ساتھ کاروبار نہ کرنے کا اعلان کر دیا طالبان نے سرکاری ملازمین کے لیے عام مافی کا اعلان کر دیا فیس بک نے افغان طالبان پر پابندی آئیت کر دی افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاق فیصلے کو درست قرار دے دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد قوم سے پہلے خطا میں کہا ہے کہ امریکی افواج کی واپسی کے فیصلے پر کوئی پچھتاوہ نہیں ہے جانتا ہوں اس فیصلے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن گا افغانستان کو تبدیل کرنا ہمارا مشن نہیں تھا ہمارا مقصد القائدہ کا خاتمہ اور اسامہ کو اکڑنا تھا ہم اس میں کامیاب رہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انخلاق مکمل ہونے پر امریکہ کی دویل ترین جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اگر انخلاق روکنے کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ طالبان سے معاہدہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرم نے کیا تھا افغان جنگ میں مزید امریکی نسلیں نہیں جھونک سکتے ہم نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا اور عملے کو واپس بلا لیا ہے ضرورت پڑی تو افغانستان میں درشتگردی کے خلاف فوری ایکشن لیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ حیرت کی بات تھی افغان فورسز اگر لڑنا نہیں چاہتے تو اس میں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا امریکی اس جنگ میں لڑ مر نہیں سکتے افغان اپنے لیے لڑنے کو تیار نہیں افغان فورسز کی تنخواہیں تک ہم نے ادا کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اشرف غری کو مشفرہ دیا تھا کہ طالبان سے مزاکرات کیے جائیں اشرف غری نے ہماری تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا افغان فورسز لڑیں گی افغان فوج کو سب کچھ دیا لیکن لڑنے کا جذبہ نہیں دے سکے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین روس اور پاکستان کا قابل میں سفارت خانے فال رکھنے کا اعلان نیوز ریپورٹ کے مطابق دنیا کے بیشتر ممالک اپنے سفارت خانے قابل میں بند کر رہے ہیں جبکہ چین روس اور پاکستان نے قابل میں سفارت خانے فال رکھنے کا اعلان کی ہے اور امکان ہے کہ طالبان کی جانی سے حکومت قائم کرنے کے اعلان کی صورت میں انہیں سب سے پہلے تسلیم کرنے والے یہی تین ملک ہوں گے ادھر قابل میں تائنات امریکہ کے سفیر نے ان خبروں کی تردید کر دی کہ امریکی سفارتی عملہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ اور امریکی سفارت خانے کا عملہ بدستور قابل میں موجود ہیں اور وہ قابل میں موجود ایک ہزار امریکی شہریوں کے علاوہ عدم تحافظ کے شکار افغان عوام سے رابطے میں ہیں امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے ساتھ ہمارا تعلق کا عظم برقرار ہے بھارت نے بھی قابل میں تائنات سفیر اور سفارتی عملے کو وطن واپس بلانے کا اعلان کیا ہے بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر قابل سے سفیر اور سفارتی عملے کی فوری واپسی کا فیصلہ کیا ہے اور وہ جلد بھارت پہنچ جائیں گے جبکہ طالبان کے سینئر رہنماش سحیل شہین نے بھارت کی جانت سے منظم سوشل میڈیا موہم پر نئی دہلی کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کو اربو روپے لے کر افغانستان سے فرار نہیں ہونے دیں گے بلکہ وہ معاہدوں کے مطابق ترقیاتی منصوبے مکمل کریں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قابل ائرپورٹ کو ایک روز بعد دوبارہ سے اپریشنل کر دیا گیا اور اب دیگر ملکوں کا سفارتی عملے اور شہریوں کی بڑی تداد میں روانگی کا عمل جاری ہے گزشتہ روز قابل کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر افراد تفریقہ عالم تھا ہزار افغان شہریوں نے قابل سے نکلنے کے لیے ائرپورٹ پر دعویٰ بول دیا تھا اسی دوران امریکی فوج کی فائرنگ اور یارے پر سوار ہونے کی کوشش میں گر کر کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے تھے قابل ائرپورٹ اب بھی امریکی فوج کے کنٹرول میں ہیں اور ہوای اڈے کو اپریشنل کر دیا گیا ہے جس کے بعد بڑی تداد میں غیر ملکی سفارتکار اور شہری فوجی تیاروں کے ذریعے افغانستان چھوڑ رہے ہیں بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں تائنا سفیر اور سفارت خانے کے افسران سمیت تمام عملے کو افغانستان سے نکار رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے وزیر خارجہ شاہ ممود گریشی کو ٹیلی فون کیا اور دونوں رہنماوں نے افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ کیال کیا وزیر خارجہ نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان پر امن اور مستحکم افغانستان کے لیے کوششوں کو فروغ دینے کے سلسلے میں امریکہ اور دیگر بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ قریبی تابن جاری رکھے گا قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس میں فوجی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا فوجی تیارے میں تین پائلٹس وار تھے روسی میڈیا کے مطابق تیارہ ماسکوں کے مضافات میں مشکوں کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے انتظامیہ کی جانے سے حادثے میں ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی تہا مقامی نیوز ایجنسی نے تینوں پائلٹوں کے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے مقامی میڈیا کی جانے سے تیارہ حادثے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیارے کے ایک پر میں آنگ بھڑک ہوتی جس کے بعد تیارہ زمین پر جاگرہ اور مکمل تباہ ہو گیا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے سات سو پچاس فوجی اہلکار بھا کر ازبکستان پہنچ گئے گئے ملکی خبریسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ازبکستان حکومت نے کہا ہے کہ ایک ازشتار تالیس گھنٹوں میں تقریبا سات سو پچاس افغان فوجی اہلکار ازبکستان پہنچے ہیں جس میں سے تقریبا چھ سو افغان فوجی تیارے پر سوار تھے ازبک حکام کا کہنا ہے کہ مزید ایک سو اٹھاون افغان فوجی اہلکار اتوار کو سرحد پار کر کے ان کے ملک میں داخل ہوئے جبکہ جنوبی شہر کندھار میں چھالیس فوجی تیاروں کو لینڈ کرنے پر مجبور کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ایک افغان تیارہ اور ازبک لڑا کا تیارہ آپس میں ٹکرا گئے تھے تاہم دونوں پائلٹ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے طالبان کے ساتھ کاروبار نہ کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر ایسائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابل ائرپورٹ پر پوزیشن مستحکم ہے اور طالبان کے کنٹرول کے بعد خوفزدہ شہری افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ توقع سے زیادہ تیز رفتاری سے طالبان نے کنٹرول حاصل کیا تاہم افغانستان کی سرزمین مغرب پر حملوں کے لئے استعمال نہیں ہونی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا لیکن طالبان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں طالبان نے سرکاری ملازمین کے لئے عام معافی کا اعلان کر دیا عالمی خبرصہ ادارے اے ایف پی نے طالبان کا بیان جاری کیا جس کے مطابق سب کے لئے عام معافی ہے اس لئے اب پورے اعتماد کے ساتھ معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں حالیہ دینوں میں امریکہ اور دیگر بین الاقوامی افواج کے ساتھ کام کرنے والے افراد بشمول حکومتی اہد داران اور سرکاری حکام کو طالبان کی جانے سے حملوں کا خدشہ ہے اور ایسے افراد کی ایک بڑی تعداد کو مختلف ممالک کے تیاروں کے ذریعے ملک سے باہر لے جانے کا کام جاری ہے دوسری جانب گزشتہ روز افراد تفریق کے بعد بند کیے گئے کابل ائرپورٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا گزشتہ روز بھگدر میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں سے تین امریکی تیارے کے پہیے سے لٹکنے کی کوشش میں ہلاک ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی نکالنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ جنگ ایک پانچویں صدر تک منتقل نہیں کرنا چاہتے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں فیسبوک نے کہا ہے کہ اس نے اپنے تمام پلیٹ فارمز بشمول انسٹاگرام اور ورسائے پر افغان طالبان اور ان کی حمایے سے متعلقہ تمام وعد پر پابندی آئیت کر دی فیسبوک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی قانون کے تحت طالبان ایک دہشتگر تنظیم ہے اور ہم نے امریکہ کی خطرناک تنظیموں سے متعلق پولیسی کے پیش نظر طالبان کو اپنی خدمات کو فراہم کرنا بند کر دیا ہے فیسبوک کا کہنا تھا کہ اس گروپ سے منسلک مواد کی نگرانی اور اسے ہٹانے کے لیے افغان ماہرین کی ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے جیتو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان موسیقی